سلام آمد علیہ ورحمہ وسلم جانل دیکھیں ہمارے ہیں پاکستان پاہم کبھا ہے انگریان تھرڈ اور جائے کی میس سمرے پائے انگریان نے ٹال دیگر بائلنگ کی پاکستان نے مقرب بچا دو وقت تین سو اکر تیرونل پرائی نو کری آؤٹ ہوئے جب آپ میں انگریان نے تین بجری میں جیت لیا تھی چھتی دو اور سیبن سات کری آؤٹ ہوئے ٹویلٹ انگریان بن پر صریف ایک اسٹویلٹ بائلنگ جوکا لگا کے جیت لیا اور وائد ورش کر دیا پاکستان کو تو انگلینڈ کے جو ہیں وہ ساکر محمود ہے وہ سیری قرار پائیں اور جو من آب دا میچ ہیں وہ ہیں جیمس ونز ہیں انگلینڈ کے جنہوں نے ایک سو دو رنز بنائے ہیں نائٹی فائیو گندو بھی یہ تو ہونا ہی ساہاں تھی ہے تو ہمیں پہلے پتہ سکے وائد ورش تو ہنی ہے دو بندے آرکے تو تیسر ہم اپنے بیٹس میں ہم اپنے بیٹس میں پہ تنگیت کر رہے تھے کہ بیٹن نہیں چلی بیٹن نہیں چلی کل بیٹن چل گئی تو بارن نے ہم آیوز کر دیا فیلڈی نے ہم آیوز کر دیا باری باریں لگا یہ نا کہ ایک میچ میں کہتے ہیں بیٹن نہیں چلتی تو ایک میچ میں بارن نہیں چلتی تو جی بات میں ایک بات چننل کے جی اب سیریز ہار سے نگل گئی تھی امام علاق نے پچاس کر دیا رضوان نے پچاس کر دیا بابا ہو گئی تیب میں جگہ پکی ہو گئی جی جن میچ میں انہوں نے پرفارمس دینی تھی انہوں نے دی نہیں جب سیریز ہر گئے تو امام علاق کا بلہ چل گیا رضوان کا بلہ چل گیا جو تو بابا رازم کی دن میں بات نہیں کرتا کون سیٹمنٹ پرفارمس دیتا ہا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور کل انہوں نے بہت کچھ اننگ کھیلیا ہے ایک سو چھپانل بنائے بان سیپٹی ایٹ رنگ بنائے ہیں انہوں نے اپنی ونڈے کی بیسٹ اننگ ہو گئی ہے ان کی یہ پھتہ پھیک ہرت انہوں نے اپنے ونڈے کی importante now کے سال کے سال میں ڈیشتر بیسٹ کے سال میں سال کے سال میں بہت انہوں نے بتاگ ونڈے کی بتایا کہ میں انہوں نے انہوں نے بہت ل står چال چاشتر اسலت رضوان آؤٹ ہوئے رضوان کے پاس سیر مقصود کو بیجا دو چکے لگا دی آؤٹ حسن علی کو بیجا ایک چکا لگایا ایک بول پہ آؤٹ صحیح مرشل بھائے ایک چکا لگایا ایک چکا لگایا آؤٹ شاداب خان پہلی بول پہ آؤٹ ساو شکیل دو رن ناٹ آؤٹ شاہین افریدی پہلی بول پہ کیا جاؤٹ بھائی اس پارٹنشپ پہت کیا فائدہ بھائی اس پارٹنشپ پہت کیا لگی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بھائی آپ دیکھیں آپ بیٹنگ کرنے جا رہے ہیں ابھی پانچ اوور پر پڑھیں آرام سے بھائی آپ دیکھیں آپ کو خاتے لن اگر آپ نے سوئے مقصود کو بھیجا ہے نمبر پانچ پہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہیٹنگ کر سکتا ہے اب آپ نے سوئے مقصود کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دو چکے لگا دے وہ پھر آؤٹ ہو جائے آپ نے حسن نجو کو بھی اسی طرح نہیں بھیجا ہے وہ ایک چکے لگائے تو وہ آؤٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی جب ایک اینڈ میں آپ کا سٹیٹ بیٹنگ کھڑا ہے بیٹنگ کر رہا ہے وہ اگر آپ نے دو چکے لگائے ہیں آپ اگلا اور سنگر ڈبل کرو آپ بابا رادوں کو زالت سرائک دو اور اگر آپ کو ہیٹنگ کرنی بھی ہے اگر آپ کو ہیٹنگ کرنی ہے آپ سنسیبل ہیٹنگ کریں کہ بھائی مجھے جلدی گا ہے ابھی میرے باب پورے پانچ اوہر موجود ہیں یہی بھی مار کہتے ہیں باکستان ٹیم یہی بھی مار کہتی ہے نہ ان سے فینش ہوتی ہے ایسی 331 رنس کوئی چھوٹے رنس نہیں تھے کوئی تھوڑا ٹرگٹ نہیں تھا آپ کوئی یاد ہوگا جب بھی باکستان ٹیم ڈائزو رنس کرتی تھی یا 270 بلس کرتی تھی پاکستان اگلی ٹیم کو ڈیفینڈ چیز نہیں کرنے دیتی تھی اور کل انہوں نے 632 رنس چیٹ کروا دی ہیں انگلین کو انگلین کے ہاں نے پانچ اوہر آؤٹ کرتی ہیں 125 پہ یا 120 پہ اس کے پاس آپ کو سمجھ نہیں کی کہ ہم نے کرنا کیا وہ جی جو انگلین کے نئے آر راونٹر ہیں جنہوں نے ڈالا ہے گری گریگوری کیا شہدہ خان اس طرح کی بیٹنگ کرتا ہے کہ آپ ہی مرشو اس طرح کا آر راونٹر ہے آپ دیکھیں جی ابھی انگلین کی ایننگ میں ٹویل آور چر رہا تھا ٹویل آور ٹویل آور میں انگلین کے 100 رن مکمل ہو چکے تھے ہی مرشو آپ آر راہے آپ کو دیکھیں جی جب آپ نے میں بیٹنگ پہا کو جوہیں بکش مہتر ہیں کیوں نہیں بکش مہتر ہیں بکش مہتر ہیں دوسرے ملشو آپ نے بکش موڈ اگل دی گی کل بھی آپ نے بکش مہتر ہیں کیوں نہیں بکش مہتر ہیں آپ کو امیٹر میں چون ہی ہمارے بالنس بکٹ لے کے دے لے آپ کو اب دیکھیں آپ نے ڈیویڈ ملان کو آٹ کر دیا فلیپس آٹ کو آٹ کر دیا بینٹ سوس کو آپ نے آٹ کر دیا اب ان کھانے کو آٹ کر کے ریلیکس ہو گئے اب دیکھیں جی اب وہ جینس بینس او گریگوری کو پلان کیا تھا ایک سو بیس کے ایک پتی سپنگ کے پانچ سڑی آٹ ہوئے ہیں اور ابھی آور ان کے بعد کافی زیادہ تھے یہی تو انگرینڈ کو ایڈوانٹی ہوئے ہیں وہ اسے انگرینڈ پہ گر رہی ہیں گر رہی ہیں پانچ سڑی ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے یہ دیں گے اگر ہمارے پانچ سڑی ہوئے ہیں لیکن ہمارا رنس تھوڑا ہے لیکن ہمارے بعد آور بہت زیادہ ہیں ان آور سے بہت زیادہ تھے اس کی وجہ سے انگلینڈ کو ایڈوانٹیج ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان دولوں بیش میں نے پارٹنشپ بنایا پر پاکزان نے سکرنگ پانچ سکرنگ پہنچ پہنچ سکرنگ کوئی چینز نہیں ہوئی آپ دیکھیں جی کل کتنی اپورٹن ہوئی ہے تو شادہ آپ کھان کر رہے تھے پہلے انہوں نے سٹوک سپاوٹ کیا ہے پھر ایک بیٹس کنٹ ہے جن کو انہوں نے ایلوی ڈیو اوڈیا بھائی آپ دیکھیں ساور شکیل تو ڈیبیو کر رہے ہیں اس سنڈے سیریز میں پہلے مرتبہ کھیڑ رہے ہیں تو ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح گر سے پڑھا رہے ہیں ان ایکسپریئنس سے نا ایک تو آپ نے موقع دیا ہے کہ کیا پتہ بگر لے رہے ہیں لیکن ریگوز سپنر آپ نے کھلائی نہیں اسمان قادر محمد نواز کو اپنے چانس دیا نہیں جن کا آپ کو پتہ بھی ہے اب تین سو اکی سنڈ آپ سیریز ہو رہی ہے ہمارے ساور افریکہ کے ساتھ وہاں بھی تیسرے اوڈیا میں آپ نے تین سو اکی سنڈ بنائی تھی پہلے بیننگ کرتی ہے اور آپ نے ساور افریکہ وہ ہونے ہی نہیں دیئے تھے وہ اور کل آپ نے چھڑی ہمارا سے بنائی ہے اور انگلینڈ کو آپ نے چیز کروا دیئے اس چیز کروانے کی کیا وجہ باولنگ گنڈی کر رہا ہے فیڈلنگ گنڈی کی یہی وجہ ہے ہاں جی اور آپ کی بیٹنگ میں جو لاس کے فائیو آورز تھے ان میں آپ نے کلر شورٹ کھیلے ویکٹ سلوز کی اب دیکھئے گا تین ٹوینٹی جو سیریز ہے وہ جو میں سے سٹارڈ ہو رہی ہے آپ دیکھئے گا کہ یہی بلیر یہی بلیر یہی رزوان فقر زمان بابر رنس کر دیں گے بابا بابا ہو گئے جی رزوان نے رنس کر دیئے فقر زمان نے رنس کر دیئے بابر نے رنس کر دیئے آپ پتہ نہیں آزم خان کو ڈیزورنے میں چانس ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ مجھے نہیں پتا شرجی خان کو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا محمد نواز کو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے ہیں نہیں پتا محمد نواز کو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے ہیں نہیں پتا امال وسین کو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے ہیں نہیں پتا عثمان قادر کو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے ہیں نہیں پتا یہ پہلا دن میں شروع ہوگا پھر ہی پتہ تھا لیکن یہ تین بیشمن ہیں تو میں پکے نام دیئے ہیں جن اور نگاہے حقر زمان بابر اور رسوان یہ تین تو پکے یہ لیں گے اور باگی جان تک آرہا ہے چھوٹا بیشمن جو ہے سوئے مقصود وہ ابھی کم وزید کھیلے گا لیکن سوئے مقصود کی علاوہ مجھے کسی کو نہیں پتا پھر شجی کو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے اس کو آزم خان کو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کافی زیادہ میں بات کرتا رہا ہوں سپرنٹ بارڈن شران کرو سپرنٹ بارڈن شران کرو آپ کیوں چار پانس بالر کے ساتھ جا رہے ہیں کیا یہ سپرنٹ اچھی نہیں تھی شاہین افریدی فہیم اشرف اور یہ بھوری شاہین افریدی حسان علی اور ہاریس لوگ ہاریس لوگ کسی پیلات پر مقا دیا جائے ایک ہی جگہ پہ وہ بال کر رہا ہے بھائی یارکرز کرو ٹھیک ہے جب آپ نے ان کے دو سیٹ بیٹسمن آؤٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے کہ اس وقت میچ آپ کے خاصے سے نکل گیا تھا لیکن کیا آپ نے یارکرز کیے وہاں پہ بہت 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 بیٹسمن آؤٹ کر دی نہیں دنگلیں لگنے تھے اب دیکھنے وہ ابھی جب بیٹنگ کرنے گا ہے تو انہوں نے بھی ایسان سنسٹیبل بیٹنگ شروع کی جائے کیونکہ ان کو بھی یہ تو ایڈوانٹ نہیں جائے کہ بولیں بہت زیادہ ہیں رنس تھوڑی ہیں اگر ہم سنگل ڈبل بھی کریں گے تو جب ہم ہم سٹ ہوا جائیں گے ہمارے دیکھیں جی ہمارے ویٹس میں پیٹنگ گنے آتے ہیں جو آتا ہے تو وہ چوکے لگایا آؤٹ ایک چوکا لگایا آؤٹ ایک چکا لگایا آؤٹ بہرحال سیری جب جیتی ہے نا بھائی کسان گیری تک کسی کو کوئی گلتی نظر نہیں آتی گلتیاں ہوتی ہیں جیت پر بھی گلتیاں ہوتی ہیں اور جب شکست ہوتی ہے تب سب کو گلتیاں نظر رامے لگتی تک سب لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ اس کو لے کے آؤ اس کو ہٹاؤ مصبا کو ہٹاؤ وقار کو ہٹاؤ اس کو ٹیم سے ملاو اس کو ٹیم سے بہن نکالو ایک دو اس ٹیم میں فیورٹیزم بہت ہے اور فیورٹیزم بہت ہے فیورٹیزم اور فرنشپ بہت ہے یہ میرا دوست ہے تو یہ کھیلے گا یہ میرا فیورٹ کھیلاری ہے یہ کھیلے گا چاہے وہ فیورٹ کھیلاری پرفرم کرے یا نہ کرے چاہے وہ فیفے کیا وہ کیا کہتا ہے دوست چاہے یہ سکور کرے یا نہ کرے لازمی کھیلے گا دیکھیں آپ ٹیٹ ونڈی میں کیا ہوتا ہے بہرحال ہاتھ ہی خصے میں یہ نہیں کہنا کہ کلکل میں ہاتھ جیت نہیں ہوتی لیکن جب ہم ہم ہرے ہیں بہت بری طرح ہی ہیں کلکہ میٹ پاک سنگو جیتنا چاہیے تھا جیتنا چاہیے تھا کلکہ میٹ پاک سنگو جیتنا چاہیے تھا اس کی ایدنگ کا کوئی فیدہ نہیں ہے کہ آپ محضان کی دوا سکتے ہیں سارا بلیم تو ہم بابا رازم بھی نہیں دے رہے وہ تو اپنے کل کیپنل سے نہیں کھیل گیا اس نے تو اپنا رول پلے کر دیا اس نے تو ادبال نہیں کیا نا ادبال نہیں کیوں نہیں دیا ڈیفینڈ تو یہ تھا آت کی ویڈیو آپ بھی تو اس سکت سے مایوس ہوئے ہیں امید تو یہی ہے میں بھی شکست ہوتی ہے اب دیکھیں اب ٹی ٹوینڈی سیڈ میں کیا ہوتا ہے اب ہم بہت بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ